اعوذ باللہ والشنطان الرجیم بناہ مانتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ استاد محترم پلیز پلیز بتا دیں احتلام سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا اس کے بارے میں حکم شراکیہ ہے مکمل تفصیلات کے ساتھ بتانے سے پہلے گزارش ہے اس ویڈیو کو نوجوان ضرور دیکھیں اور خواتین اور لڑکیاں اس ویڈیو کو بلکل بھی نہ دیکھیں سوال ہے کہ احتلام سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں اس کی تفصیلات میں جانے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ نے بھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے اس چینل کو کر لیں سبسکرائب اور بیل لائکن کو دبا لیں تاکہ اتنا کی لٹسٹ اور نئی سنی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنسکے بھائی نے بہت اچھا سوال کیا ہے اکثر نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ احتلام سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے اگر کوئی شخص نے روزہ رکھا اور سو گیا جب بیدار ہوا تو اسے پتا چلا معلوم ہوا کہ مجھے تو احتلام ہو چکا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن ایک صورت میں وہ روزہ ٹوٹ بھی جاتا ہے وہ کیسے اگر انسان خود کوئی ایسی ایکٹیوٹی کرے کوئی ایسا عمل کرے کوئی ایسی حرکت کرے کہ جس سے احتلام ہونے کا خدشہ ہو مادہ خارج ہونے کا خدشہ ہو تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا اگر انسان کی خود کوئی بھی ایکٹیوٹی نہیں انسان نے خود کوئی بھی ایسا عمل نہیں کیا تو قدرتی طور پر احتلام ہو گیا تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا نوجوان اس مسئلے کو لے کر پریشان نہ ہوں نہ ہی اپنے روزے کو بعض نوجوان کرتے ہیں کہ جب احتلام ہو گیا تو وہ جناب روزہ فاسد کر دیتے ہیں روزہ توڑ دیتے ہیں تو اس صورت میں وہ گناہگار ہوتے ہیں اگر قدرتی طور پر یہ عمل ہو گیا اس میں اپنا عمل دخل نہیں تھا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا تو مجھے امیر ہے کہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اپنا اپنی فیملی کا بہت سارا خیر کیے گا اللہ لکھے پا